نمشہ دوستوں میں آپ کا دوست راجی بنسل آپ دیکھ رہے ہیں ہانسی کی آواز جیسا کی لوکل بوڈیز نے سبھی نگر پریشد اور نگر پالکاؤں کو بھنگ کر دیا ہے اور خاص کر ہانسی کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس کا 22 جون کو کاریقال سمارت ہونے گا رہا ہے جیسے ہی بھنگ کرنے کی قوائد ہوئی ہے ویسے ہی خلچن مچ گئی ہے کہ آگے چناؤں میں کیا ہوگا نگر پریشد میں تو ایسے میں آج ہمارے ساتھ ایک یوہ چہرہ جسے میں سنیر ارس مونو کہوں اور ایک سماس سے بھی اور اس کرونا کار کے چلتے وار واریر کی طرح یہاں آئے ہیں تو انہی سے جانیں گے کہ آج ان کا یہاں ہمارے چینل پر کیوں آنا ہوا کیا وہ پریشد کی راجنیتی میں بھاگ لینا چاہتے ہیں اور بھاگ لینا چاہتے ہیں وارڈ نمبر چھے سے کیوں یعنی ان کی اچھا ہے کہ وہ چناؤں لڑیں اور کیا ان کی وہ کھیچ کے لے کے آئی ہے کہ بھی پریشد کی راجنیتی میں بھے حصہ لیں میرے ساتھ ہیں مونو سنیر ارس مونو سب سے پہلے تو مونو جی آپ کا ہانسی کی آواز چینل پر ہر دی کا مینہ دنہ چاہتے ہیں آپ پریشد کی راجنیتی میں کوننا چاہتے ہیں نظر پریشد کے ایم سی بننا چاہتے ہیں اور خاص کر وارڈ نمبر چھے سے ہی کیوں آپ کے مند میں آیا کہ بھی آپ وہاں سے چناؤں لڑیں اور کیا چیز ہے جو آپ کو اپنے جنتا کی سیوہ کرنے کے لیے آگے لے کیا ہے دیکھیں راجیو جی ایم سی بنانا نہ بنانا تو پبلک کے ہاتھ میں ہے میرا کار یہ تو کوشش ہے بھے لوگوں کے بیچ میں جاؤں ان کی سمسچا کو دور کروں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایم سی بنتے ہیں جو وارڈ کی آج کے دن یعنی دشا ہے جو وارڈ نمبر چھے کی وہ صحیح ہے وارڈ چھے کی دشا تو بن سلی آپ سب کے سامنے ہیں وارڈ واسیوں کے سامنے سہر کے سامنے ہیں ناڑے روکے پڑے ہیں ناڑوں کے پانی کا نکاس نہیں ہے پبلک پریشان ہے پیدل بھی نہیں چل سکتے گلیوں سے تو ایم سی کا کیا فیدہ ہوا بننے کا جو لوگوں کی سمسچا ہی دور نہیں کر پا رہا ہے تو آپ جب اگر بائی دوے آپ کو جنتا جناردن آپ کو ایم سی بناتی ہے وہاں کا پرتنیدی چونتی ہے تو آپ کی کیا پراتمک تائے رہیں گی پراتمک تائے تو بن سل جی ایک تو اس کے کلہ ہے اس کی سائیڈ ایک گڑی ہے جو کافی سالوں سے بڑی نہیں آتا سب سے مین تو میری سوچ ہوئی ہے کہ اس گڑی کو منواؤں کیونکہ وہاں پر بارش میں بہت دکھتے ہوتے ہیں لوگوں کو نہ ہی تو وہاں بے سفائی کی ویوستہ ہے نہ پانی نکاسی کی ویوستہ ہے اور میرے جہاں تک انداز ہے وہاں پانی کی سپلائی بھی نہیں ہے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور ادھر سے نیرو کالیز روڑ جو مین ہے ابھی بڑا ہے وہ بلکل پانی سے لبالب رہتا ہے آپ کو میں ایک دو ویڈیو ہے وہ دکھا بھی دوں گا ابھی لوگ بولنے ہیں کہ جی بہت پریشان ہیں وہاں کی جنتہ آپ کو پیار کرتے ہیں محبت کرتی ہیں آپ بینہ پارشت میں وہاں سیوہ کرنے جاتے ہیں اب بانسل جی مطلب لوگوں نے میرے کو پروچائیت کیا ہے بھئے آپ جوان ہو یوہ ہو تو آگے آؤ ہم سپورٹ کریں گے آپ کی ورنہ میرے من میں تو ایسی کوئی نہیں تھی ایم سی وڑی میں سیوہ کر رہا تھا لوگوں کی سمشہ سن رہا تھا جو میرے بس کی ہوتی تھی وہ میں پوری بھی درتا تھا آپ کا آرکھ ستھیتی بہت اچھی ہے بیگراؤن بہت اچھی ہے اور کیا ہر پارشت یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے وارڈ کو چمکا ہوں لیکن کچھ ایک کا بھی ایسا ہے نظریہ ایسا ہوتا ہے کہ بھی چلو پارشت بن گئے ہیں پھر سوست ہو جاتے ہیں آپ سوست تو نہیں پڑیں گے نہیں نہیں راجیو جی ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نہ پیسے کے لالت میں اس میں آ رہا ہوں میں تو چلو کوئی نہیں کرتا لیکن آپ لوگوں کی شیوہ کے لیے آ رہا ہوں اس لائن میں تاکہ مطلب گھر وارڈوں کا نام روشن کر سکوں کہ وہ ان کے لڑکین اچھا کام کیا ہے اور جو میرے پاس مطلب جو سیل بھی وغیر آتی ہے ایک پارشت کی نہ میرے کوئی اس کی ضرورت ہے نہ پیسے کی ضرورت ہے وہ جو ہوگا جو ماندے ملتا ہے وہ وارڈ میں لگا دیں گے وہ ماندے بھی لگاؤں گا اور اگر کمیٹی کی طرف سے پیسے نہ ملے بائی چانس ڈیلے ہو گیا اس میں تو میری طرف سے پیسے لگاؤں گا پیسے وارڈ کوئی دکت نہیں آنے دوں وارڈ میں سب سے بڑی سمسہ یہ رہتی ہے کہ پارشت بن جاتے ہیں لیکن سمیہ ڈیووٹ نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کتنا سمیہ دیں گے اپنے بارے راجیو جی میں تو بلکل خلی ہوں میرے کو کام ہی نہیں اور وارڈ میں ہی جانا ہے اچھا سوہے شام لوگوں کے پاس جانا ہے ایک یہ تو ہے نہیں میرا کوئی شاہیڈ بیزنس سل رہا ہے کوئی فیکٹی لگا رکھی میرے کو وہاں پہ جانا ہے یا میرے کوئی ڈوٹی پہ جانا ہے اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے وارڈ کی کام ہے آپ پڑے لکھیں ہیں گریجویٹ ہیں جنتہ کی نبز کو بھی تطولتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کی سمسہوں کو آپ کو سمسہ ہے تو راجیو جی بہت ہے کل بھی ایک ہمارے پڑوس میں ہی ہے سرکاری ملاجی محلہ کی وہ وہ بولنا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بیدباؤ کیا گیا ہے کہ گھڑی ایک سائیڈ سے ادھر سے اچھی منا دی اور ادھر سے نچھی منا دی جبکہ پانی ادھر جانا ہے نہ کچھ گھڑی میں ناڑی ہے کوئی یعنی کس سسٹم سے کام نہیں ہوا کوئی سسٹم سے کام نہیں ہوا چھتیس برادری وارڈ میں رہتی ہے چھتیس کے چھتیس برادری آپ کو سمانت کرتی ہیں اس صحاق دے رہی ہے میرا کسی کے ساتھ کوئی دویس نہیں راجیو جی سب کے ساتھ پیار پرے میں سب کے ساتھ رام رمی ہے میری آپ کے پتاشری ایگریکلچر ریپارٹمنٹ سے سیوہ نرویت ہوئے ہیں اچھا عزیکاری رہے ہیں تو سبھی یعنی چھتیس برادری کا پیار مل رہا ہے آپ کو ہاں جاتے ہیں آپ وہاں آ جاتا ہوں سراجیو جی میری تو یہ لگا لو آپ تقریباً شام تک مطلب آتی رہے لی جاتے ہیں اچھا رام رمی لیتے ہوئے اور دیتے ہوئے جنتہ چاہتے ہیں جنتہ ہی آپ کو یعنی کہ یہ سائیت کر رہی ہے بہت چاہتے ہیں جی لوگ سائیت وہ ہی کر رہی ہے جنتہ جرام بس ایک لاسٹ اپیل کر دی دیا جاتا ہو چھتیس برادری کو آپ کے بارے کی میں تو بس لوگوں سے یہ اپیل کروں گا بھائی اپنے چھٹے بھائی کو ایک بار چھے بھائی مکہ دے اگر کوئی کمی رہتی ہے تو آ کے کان پکڑ لینا میرا یہ تو ہے نہیں کہ میں آپ کے سامنے آکڑ جاؤں گا اگر کہیں پہ کوئی کمی لگتی ہے تو آ کے کان پکڑ لینا بھائی مونو یہ کام کیونی کروایا پہلے تو بڑے بڑے بات دیکھئے دیں اب کہاں گئے وہ جو بھائی کی دوردشاہ اس کو چمن بنا دے گے بنسل جی میری تو یہی سوچ ہے ایک بار اگر بن گیا نا میں تو دوبارہ میں ووٹ کے لیے اپیل کرنے بھی نہیں جانگا خود لوگ آ کے کہیں گے خود لوگ آ کے کہیں گے کہ مونو تو کھڑا ہو جاؤ بھائی دھنے بات مونو جی مونو جی نے بلکو سپسٹ کیا ہے کہ ایک یوہ ہے گریجویٹ ہے اور اچھے یعنی پریوار سے سمندھ رکھتے ہیں اور چھتیس برادری کہیں ان کو وہاں وارڈ کے لوگوں کا پیار مل رہا ہے تو جنتہ جناردن تو آئینہ ہوتی ہے جو انہوں نے پچھلے کاریکال میں اپنا کام دیکھا ہے مونو جی کے وائدے آپ دیکھیں گے تو مونو جی ہم تو یہی آپ سے آشروات بھی دیتے ہیں شنکاملائی بھی دیتے ہیں وہاں لوگ یوں آگے آئیے اور وارڈ کی سیوہ کے گئے اسی طرح ہم ہر یعنی کی رازمیتی میں جسی جو چھوٹے رفتر کی رازمیتی ہے بڑے چھوٹر کی رازمیتی ہے جو چاہوان ہیں ان کو دکھاتے رہیں گے میں میرے سیوہ کی رفی سینے کے ساتھ دیکھتے رہیے